السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفت کے ساتھ میں رکھے محترم حضرات میں آج آپ کو جو دکھلا رہا ہوں یہ بھینس اور جو ہے گائیں بگری یہ بیل ان کے کھانے کے لیے جو غزہ ہے یہ کٹی ہے پولے کی کٹی ہے اس طرح کے پولے ہوتے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں پولے ان کی کٹی ہے اور میں نے ایک حضرات کو دیکھا صاحب کو دیکھا کہ وہ پولے کے جو دھان ہوتا ہے یہ منجی کے پولے اس کی ایسی کٹی ہوئی کٹی پانی میں بھگو رہا اور میں نے اس سے پوچھے کیا کرے گا بھئے انہوں کہ جی شبہ کو پیوں گا ایک صاحب نے مجھے بتلایا پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ جی شگر کے لیے بہت بہترین ہے میں نے پندرہ دن کے بعد پھر جائے جائے لیا اس سے پوچھا انہوں نے کہا کہ شگر اور بڑھ گئی ہے تو میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ شگر کے لیے یہ نہیں ہے شگر کے لیے بعض حکیم بتلاتے ہیں اس کو جو بھوس ہوتا ہے بھوس ٹھیک ہے گہوں کے جو پولے ہوتا ہے نا گہوں کے اور اس کے پولے جو کٹتے ہیں اس کا بھوس جو ہوتا ہے اس کو بتلاتے ہیں بعض حکیم لیکن وہ بھی اتنے فائدے مند نہیں ہے جتنا فائدے مند چیز میں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں سب سے فائدے مند کیا ہے سب سے فائدے مند ہے انجیر انجیر کھلائیے شگر والے حضرات کو انجیر کھلائیے انجیر اگر تین چار روزہ نہ مل جائے اور کچھے دودھ میں پکا کر اس کو پی لیں تو شگر والوں کے لئے سب سے بہترین ہے انجیر آپ اس کے استعمال کریں بھوس اور کٹیوں کے چکر میں نہ پڑھیں کبھی اپنے میدوں کو اپنے جسم کو خراب کر لیں بعض کیڑے اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دماغ تک چلے جاتے ہیں تو آپ حضرات اس کے احتیاط کریں اور ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑھیں بعض کٹی کھا رہے ہیں بعض چکر کھا رہے ہیں بعض کھل کھا رہے ہیں حد ہو گئی تو آپ ان چیزوں سے بچیں اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں جزاکراللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ